بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا اپنا بھائی سلمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان کا کیچن اور آج سلمان کے کیچن میں ہم بنانے جا رہے ہیں بھنڈی کیمہ آپ نے بھنڈی تو کئی مرتبہ کئی بار خواہی ہوگی لیکن آپ اس کو ایک مرتبہ بھنڈی کو کیمہ میں بنا کر کے دیکھئے یہ بہت ہی زیادہ لا زواب اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگے گی تو ہم بالکل اسی طریقے سے بنائیں گے جس طریقے سے ہوتل میں باورچی والے بھئیہ بناتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں بنا لیتے ہیں بھنڈی کیمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلی جی بنا لیتے ہیں بھنڈی کیمہ اور بھنڈی کیمہ بنانے کے لئے ہم نے یہ ایک لیا ہے پریشر کوکر اور پریشر کوکر میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے تین سے چار ٹیبل سپون ریفائنڈ اوئل آپ اس میں مسٹرڈ اوئل بھی ڈال سکتے ہو اور جیسے ہمارا اوئل ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑے سے کھڑے مسالے کھڑے مسالوں میں ہم نے لیے ہیں دو تیس پات کے پتے ہاف ٹیبل سپون ساہی زیرہ آٹھ سے دس ہم نے لیے ہری لائچی اور آٹھ سے دس لیے ہیں ہم نے لونگے اور آٹھ سے دس ہم نے لیے ہیں کالی میرچ یعنی کے بلیک پیپر وہ سارے مسالے اس میں ہم ڈالیں گے اور مسالہ ڈالنے کے بعد میں اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے مکس کریں گے اور تیس سے چالیس سکنڈ کے لیے ہلکا سا پکا لیں گے تو چلی جی اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ہم نے دو میڈیم سائز کی پیاج کو سلائیڈ کر کے کٹ لیا تھا وہ پیاج اس میں ہم ڈالیں گے اور پیاج ڈالنے کے بعد پیاج کو بھی ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے چلائیں گے اور چلانے کے بعد اس کو ہم نے تقریبا 6 سے 7 منٹ کے لیے میڈیم لو فلم پہ پکنے کے لیے رکھیں گے ہلکا سا کلر چینج ہونے تک تو چلی جی ہم نے لیے تھا آدھا کلو مٹن کا کیمہ کیمہ میں ہم نے ہلکا سا فیٹ بھی مکس کر رہا ہے تو کیمہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور کیمہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلائیں گے یعنی کہ اس کو اچھی طریقے سے ایک مرتبہ اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریبا 4 سے 5 منٹ تک میڈیم لو فلم پہ پکائیں گے تو چلی جی اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑے سے سوکھے مسالے سوکھے مسالوں میں اس میں ہم ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون بھر کر کے لال میج پاورڈر 1 ٹیبل سپون بھر کر کے دھنیا پاورڈر اور اس میں ہم ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ ڈال سکتے ہو اور 1 ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے کسمیری لال میج پاورڈر اور اس میں ہم ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ اور یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے مکس کریں گے یعنی کہ اچھے سے اس کو چلائیں گے اور چلانے کے بعد اس کو بھی ہم نے تقریباً 2 سے 3 منٹ تک میڈیم لو فلم پہ پکائیں گے تو چلی جی اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ہم نے ایک میڈیم سائز کا ٹیمٹر لے لیا تھا جس کو ہم نے باریک باریک کر کے کٹا ہے اس کے جو بیس تھے بیس کو ہم نے ریمو کر لیا تھا تو وہ ٹیمٹر اس میں ہم ڈالیں گے اور ٹیمٹر ڈالنے کے بعد اس کو بھی ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلا دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو اب ہم نے اوپر سے کور کر دینا ہے اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً 6 سے 7 منٹ میڈیم لو فلم پہ پکنے کے لیے رکھیں گے تو چلی جی سات منٹ ہو چکی ہے کور کو اوپن کر لیں گے اور کور کو اوپن کرنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلا دیں گے چلا کر کے دیکھ لیں گے نیچے سے جلا یا لگا تو نہیں ہے تو اس کو اچھے سے چلائیں گے اور چلانے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے 250 گرام کے قریب پانی تو اس میں ہمیں تقریبا یہ ہمارے پاس چھوٹا والا گلاس تھا تو ڈیڑھ گلاس کے قریب اس میں میں پانی ڈال رہا ہوں اور پانی ڈالنے کے بعد پھر سے اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلائیں گے یعنی کہ اچھی طریقے اس کو ہم مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد بس اب اس کو ہم کر دیتے ہیں کور اور کور کرنے کے بعد اس میں ہم نے تقریباً تین سے چار بسل یعنی کہ تین سے چار سیٹیے لگا لینی ہے تو چلی جی جیسا کہ میں نے اس میں چار سیٹیے لگا لی ہیں اور چار سیٹیوں کے بعد اس کا جو کور ہے کور کو ہم نے ہٹا لینا ہے اور کور کو ہٹانے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلا دیں گے یعنی کہ اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں تو چلی جی اب ہم بھنڈی کو کرتے ہیں فرائی اور بھنڈی کو فرائی کرنے کے لیے ہم نے ایک نورمل سی پیاری سی کڑھائی میں اوئل کو ایڈ کر دیا ہے اور جیسے ہمارا اوئل ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ہم نے آدھا کلو کیما لیا تھا تو آدھا کلو ہی ہم نے بھنڈی لی تھی بھنڈی کے ہم نے دونوں سائٹ سے جو ایکشٹر پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے کاٹ دیا تھا تو بھنڈی اس میں ہم ڈالیں گے اور بھنڈی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے چلائیں گے اور چلانے کے بعد اس کو ہم نے تب تک پکائیں گے جب تک یہ ہماری جو بھنڈی ہے وہ 85% تک اچھے سے نہیں پک جاتی تو چلی جی جیسے کہ 8 منٹ ہو چکی ہماری بھنڈی کو پکتے ہوئے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو جو ہمارے بھنڈی کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہے تو اب اس کو ہم نے نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں تو چلی جی ہم نے ایک لے لی ہے نورمل سی پیاری سی کڑھائی اور کڑھائی میں ہم نے دو ٹیبل سپون ریفائن آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور جیسے ہلکا سا گرم ہوئے گا ہمارا آئل تو ہم اس میں نکال لیں گے جو ہم نے کیمہ بنا کر تیار کیا یعنی کہ جو کیمہ ہم نے پکایا ہے وہ کیمہ اس میں ہم نکال لیں گے اور کیمہ نکالنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے بھنڈیوں کو فرائی کیا تھا آئل میں وہ فرائی کی ہوئی ساری بھنڈی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے اور بھنڈی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلائیں گے یعنی کہ اس کو ایک مرتبہ اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو کر دیتے ہیں کور اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے بلکل میڈیم لو فلم پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہماری بھنڈی ہے وہ 99% تک اچھے سے نہیں پک جاتی تو چلی جی بیچ میں اس کو ہم نے ایک مرتبہ کور کو اوپن کر لیں گے اور بیچ میں اس کو کور کو اوپن کرنے کے بعد اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے ایک مرتبہ چلا کر کے دیکھ لیں گے تاکہ جو ہماری بھنڈی ہے اوپر نیچے ہو جائیں تو یہ ہماری جو بھنڈی ہے وہ اچھی طریقے سے پک جائیں گے تو اس کو ایک مرتبہ چلائیں گے اور چلانے کے بعد پھر سے اس کو ہم نے کر دینا ہے کور اور جیسا ہے کہ میں نے آپ سے بولا تھا کہ ٹوٹال اس کو بیچ سے پچیس منٹ تک ہی میڈیم لو فلم پہ پکنے کیلئے رکھیں گے تو چلی جی جیسے کہ پچیس منٹ کے بعد میں کور کو اوبن کریں گے اور ما شاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بہت ہی پیاری سی خوزبہ آ رہی ہے اور جو ہماری بھنڈی ہے وہ بند کر کے یعنی کہ جو بھنڈی کیمہ ہے وہ بند کر کے تیار ہو چکی ہے تو اس کو ہم نے ایک مرتبہ آلٹ پلٹ لیں گے یعنی کہ اس کو ایک مرتبہ اچھے سے چلا لیں گے اور چلانے کے بعد بس اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اب اس کو ہم نے کر لینا ہے سرف تو اور سرف کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک لے لیے ہوتل جیسی ناو والی پلٹ اور اس میں ہم اس کو اب سرف کرنے والے ہیں تو یہ لیے جی جی میں نے اس کو سرف کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو فرنڈز آپ اس کو ایک مرتبہ اپنے گھر پر ضرور بنائیے اس کا جو ٹیشٹ ہے وہ بہت ہی لازوہ بہت ہی امتہ قسم کا ہے اور آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائی کہ آپ نے جو بھنڈی کیمہ بنایا ہے وہ کیسا بنا کس طریقے کا اس کا ٹیشٹ تھا اور فرنڈز آتے جاتے آپ سے میں کہہ جاتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ریسی پی پسند آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹس بھی ضرور کر دیں تو فرن ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے